پیارے ساتھیوں نوازکار آج کے ویڈیو میں راجستان جی کے کے 30 ویری ویری امپورٹنٹ کیوشن لے کے اور یہ سارے کیوشن پہلے کے ایکجام میں پوچھے گئے اور آگے بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ راجستان کے کسی بھی کمپیٹیسن ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ رہے گا آپ کے دو سے تین نمبر آرام سے پکے ہو سکتے ہیں کیونکہ سارے امپورٹنٹ کیوشن ہے اور پہلے پوچھے گئے تو آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لڈی سی ایکجام 2018 12 آگس 2018 کو یہ ایکجام ہوا تھا اور اسی ایکجام کے اندر یہ سارے جو کیوشن آئے تھے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب جرور کر لینا اور راجستان جی کے سے جڑے ہوئے سارے امپورٹنٹ کیوشن پانا چاہتے ہیں سبسکرائب کر کے آج ہی ہمارے ساتھ بنے رہے گا اور آپ لوگ بھی انسر دینے کی کوسس کیجئے گا کومنٹ جرور کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کی آپ کی تیاری کیسی ہے پہلا کیوشن آپ سبھی کے سامنے ہیں راجستان کے کس جلے میں اندر پرست عدوگی کشیتر ہے کون سے جلے کے اندر اندر پرست عدوگی کشیتر ہے تو آپسن بھی اس کا صحیح اتر ہو جائے گا کوٹا میں سیکنڈ کیوشن ہی ہم بات کریں گے راجستان دیس میں اکماتر اتپادک ہے کس چیز کا کس کے کھانن کا اکماتر اتپادک ہے آپسن آپ سبھی کے سامنے ہیں بلکل جیش پر سیسا جستا اور والشٹ نائٹ جن کے اتپادن میں جو ہے راجستان کا جو ہے پورو نادکار ہے اور یہ بھارت کے اندر اکماتر ہے آپسن سی اس کا صحیح اتر ہوگا کیوشن نمبر 3 کے ہم بات کریں گے کس جل ویدود پریوجنا میں راستان سرکار نے پڑوسی راجوں کے ساتھ سہب آگیتہ کی ہے کون سی جل ویدود پریوجنا میں پڑوسی راجوں کے ساتھ راستان نے سہب آگیتہ یعنی ساتھ میں تو یہاں پہ آپسن 3 سوری کیوشن نمبر 3 کا آپسن D ہو جائے گا دیئے گے سبھی ویکلپ یعنی بھاگڑا نانگل بھی ہے چمبل بھی ہے اور ویاس پریوجنا ان میں انہیں پڑوسی راجوں کا بھی سہب آگیتہ ہے تو آپسن D اتر رہے گا کیوشن نمبر 4 کے ہم بات کریں گے راستان راجے ویدود اتفادن نگم لیمٹیڈ کا مکھے کاریے کیا ہے آپ کو بتانا ہے جو راستان راجے ویدود اتفادن نگم لیمٹیڈ جو ہے کمپنی جس کا مکھے کاریے کیا ہے تو کیوشن نمبر 4 کا اس کا رائیٹ انسر ہو جائے گا آپسن C, A اور B دونوں ہیں کیونکہ سرکاری ایک شیطر میں سکتی پریوجنا کا وکاس کا کام کرتا ہے اور سرکاری سوامیت ویجلی گروہوں کا قرآن اور اس کا سندھارن بھی دونوں کاریے اس کے ہیں نیسٹ کیوشن ہم بات کریں گے نیمن میں سے راستان کا کون سا ساسک راجونس یادو راجونس سے سمندیت ہے ان میں سے یادو راجونس سوری یادو راجونس سے کون سا ساسک سمندیت ہے یا پھر کون سا راجونس تو آپسن نمبر D اس کا اترہے گا بھاٹی راجونس جو کی یادو راجونس کے نام سے بھی جانا جاتا آپسن D اس کا اترہے گا کیوشن نمبر 6 کے ہم بات کریں گے اجمیر سیرکس انسطاپک بہت ایجی کیوشن ہے لیکن یہ پرسن آیا ہوا ہے بلکل اپسن بھی اجے راز سیون کے ہم بات کریں گے کرنل جیم شٹورڈ نے انیون میں سے کس یود کو میوارڈ کے اتحاس کا میراتن کہا تھا میوارڈ کے اتحاس کا میراتن دیویر کے یود کو یہ کئی بار ایکجام میں پرسند بن چکا ہے کیوسر نمبر ایٹ کی بات کریں گے کس شماچار پتر کے مادم سے ویجے سنگ پتھک نے بیجولیا کسان آندولن کو بھارت میں سرچت بنایا تھا ویجے سنگ پتھک نے بیجولیا کسان آندولن کو چرچت کرنے کے لئے کون سے سماچار پتر کا جو ہے استعمال کیا تھا جو پرتاب سماچار پتر نکالا گیا اپسن اے اس کا اتر رہے گا کیوسر نمبر نائن کے ہم بات کریں گے بھارت چھوڑو آندولن کے سنچالن ہے تو آجاد مورچہ کا گھٹن کہاں پہ ہوا تھا بھارت چھوڑو آندولن کے لئے آجاد مورچہ کا جو گھٹن کیا گیا وہ کہاں پہ ہوا تھا تو یہ جے پر میں اپسن ڈی اس کا اتر رہے گا راستان کی ریاستوں کے ایک 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 سمیں جوت پر راجے کا مہاراجہ کون تھا ریاستوں کے ایک 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 سمیں جوت پر میں راجہ کون تھا ہنون سنگ تھا اپسن بھی اس کا اتر رہے گا راستان کی کس بولی پر مراتھی بھاسا کا پرواہو مانا جاتا ہے مراتھی بھاسا کا کون سی بولی پر تو ڈی اتر رہے گا مالوی بولی پر کیو سنور 12 کے ہم بات کریں گے صحیح یوگموں کو سمیلت کیجئے ان میں سے کونسا یوگم جو ہے صحیح ہے آپسن ہے نیجا بھیل کیو سنور 13 کے ہم بات کریں گے نمبارک سمپردائی کی مکھے پیٹ کہاں پہ نمبارک سمپردائی کی مکھے پیٹ ہے سلیم آباد آپسن بھی کیو سنور 14 کے بات کریں جہلا جمیلا پپلپنہ آنگوٹی ہے کس آنگ کے آبوسن ہے آبوسن سے سمندیت پرسن کئی بار بنتے ہیں تو یہ آپسن ایک کان سے سمندیت ہے کیو سنور 15 کے ہم بات کریں گے جیپور کا پرمپراغت جو کی بھی پہلے سے چلا رہا ہے بلیو پاتری آپسن ڈی کافی پراشین ہے اور بہت پہمس ہے کیو سنور 16 کے ہم بات کریں گے نیمن میں سے کونسا کاریکرم کیوشل پرسکسن کاریکرم کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کے عدیسے ورس 2012 میں پرہرم کیا گیا کیوشل پرسکسن کاریکرم کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کا 2012 میں یہ پرہرم کیا گیا آپسن نمبر کیو سنور 16 کا آپسن اے ایمپلائیمنٹ لینکٹ سکل ٹریننگ پروگرام آپسن اے اس کا اتر رہے گا کیو سنور 17 کے ہم بات کریں گے راستان پنچائیتی راز عدینیم 1953 کو کس ورس میں سنسو دیت کیا گیا پنچائیتی راز عدینیم 1953 کو کون سے سنسو دن کیا گیا تھا بدلاؤ آپسن سی 1994 18 کے ہم بات کریں گے 2017-18 میں راستان میں دالوں کا انوانیت اتپادن 2018 کے انگڑے آپ کو نوین انگڑے بھی پتا ہونے چاہیے کیونکہ یہ 2018 کے ایکزام ہے تو اس time یہ کرنٹ کا کیو سن تھا 2017-18 میں دالوں کا انوانیت اتپادن تو 18 آپسن بھی 35.30 سوری 35.30 لاک ٹن 19 کے بات کریں گے مہارازہ سری مہارازہ سری امید میل سلمٹیٹ کس ورس ستھاپیت کی گئی یہ جو میل ہے امید میل سری امید میل جو کون سے ورس میں اس کے ستھاپنا ہوئی تھی آپسن ہے 1949 میں کیونکہ اس کے بات کریں گے سمنوی تجل گرہن پروند کارے کرم کا نام پریورتیت کر کے کر دیا سمنوی تجل گرہن پروند کارے کرم کا جو نام بدل کے کیا نام کیا گیا آپسن ہے پردہانمتری کرسی سنچائی یوزنا کیونکہ اس کے بات کریں گے سوکہ سمبھاویت کشیتر کاریگرم چالو کیا گیا سوکہ سمبھاویت کشیتر کاریگرم چالو گیا 1973 1974 میں نیمن میں سے راستان کا کون سے جلے کے پرتک مور ہے مور کون سے جلے کا پرتک ہے آپسن بی بھیلوڑا کیونکہ چوئیس کے بات کریں گے مکندرہ ہیلز نیشنل پارک اور راستان سرکار نے تیسرا راشتی ادھیان کب گھوست کیا مکندرہ سوری مکندرہ ہیلز نیشنل پارک جو کی تیسرا راشتی ادھیان ہے اور سرکار نے اس کو کب گھوست کی تھی تو یہ بہت اچھا کیونکہ اور یہ پرسن دو تینور بن چکا ہے نو جنور دو ہزار بارہ میں آپسن بھی اس کا اتر رہے گا پچیس کی بات کریں گے کتھا کس ورک سے نکالا جاتا ہے کتھا جو ورک سے نکالا جاتا ہے اور آپسن دی کھیر ورک سے نکالا جاتا ہے کیونکہ سنور چھپیس کے بات کریں گے راستان پہ دوسرے نمبر پہ آپسن ای بھیل پہلے نمبر پہ میڑا ہے دوسرے پہ بھیل ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا ست تائیس کی ہم بات کریں گے نیو 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 پسو اتپادوں میں کون سا ایک راستان کا مکھے پسو اتپاد ہے مکھے روپ سے راستان کا ایک پسو اتپاد ہے ٹھیک سا بھی ہو جائے گا دود دود کا اتپاد سب سے زیادہ راستان میں ہوتا ہے راستان میں جو ہے یو پی کے بات بھوگ رب جل سروی 1971 کی تقنیقی ریپورٹ کے تحت نیمین میں دیئے گی کس جلے کا سماویس سروی میں نہیں کیا گیا تو راستان پرتیور سے بارہ ستمبر کو کس تھان پہ ورکش محوس منایا جاتا ہے ورکش محوس 12 ستمبر کو کھیجڑی گاؤن جو کی جودپور میں اور یہ ہر سال 12 ستمبر کو یہاں پہ کھیجڑی ورکش محوس منایا جاتا ہے 30 کے ہم بات کریں گے راستان کے دکسنی بھاگ میں 2500 سے 400 میٹر کے انچائی میں سرواد سنگیہ میں پائے جاتے کون سے ورکش پائے جاتے ہیں راستان کے دکسنی بھاگ میں تو یہ آپ سبھی جانتے ہیں ساگوان کیونکہ جہاں پہ باریز زیادہ ہوتی ہے ساگوان وہیں پائے جاتے 31 کی بات کریں گے اس پرسند کا اتر آپ کو کومنٹ میں دینا ہے دیکھتے کتنے سٹوڈنٹ صحیح اتر دے بات ہے آپ لوگ کوسی جرور کیجئے گا راستان کے تھار مرسل میں درست دی ندی کی گھاٹی میں کس پرکار کے بالو کی سٹوڈ چیز تو اتر آپ کو کومنٹ میں دینا آج کا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر بتائی سبسکرائب جرور کر لینا راستان کی جتنے بھی شیئر کیوشن پر ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تین